السلام علیکم ویلکم ٹو مائی سپورٹس یوٹیوب چینل اکشامدید کہتے ہیں میں ہم فراد بیرے ساتھ موجود ہیں سہود بات کریں گے آج پی ایسر کا ریس دیتا اور پی ایسر کے لیے بہت اچھی چی خبریں آ رہی ہیں بہت بڑے بڑے پیئرز پی ایسر کو جوائن کرنے جا رہے ہیں جا بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں جو جا رہے ہیں وہ اتنے خاص نہیں جو آ رہے ہیں وہ زیادہ خاص ہیں اس پہ بات کریں گے اور بات کریں گے کل ہونے والے موسٹ امپورٹ میچ کراچی کنگز ورس پیشاور ظلمی جونوں ٹیموں کے لیے بہت اہم ہے اس پہ ہی بات کریں گے لاس پہ بات کریں گے کیا پیشاور لاہور اور اسلام آباد کے میچ میں جو ہوا ہے ٹی اس فنٹاسٹک کیا اس کی کیا حقیقت ہے پورے انڈیا میں تفان مچا بات کریں گے اس سے پہلے کرکٹ سے کرکٹ تک کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پر اس کا دیکس میں میڈے پوست کریں نوٹیفکشن آپ تک آئے لیں دیکھو گے تو ضرور کرکٹ سے کرکٹ تک سبسکرائب لازمی کریں آپ کی سبسکرپشن ہماری موٹیویشن تو سوک کیا گئے تو پی اے سل کا نیا کریش شروع ہونے والا نئے پلیئرز آ رہے ہیں نیا کریش شروع ہونے والا زاہر سی بات ہے فراد پنڈی اور لاہور میں میچ میچیز اور لوگ جو فینس ہیں وہ ایکسائٹیٹ نہ ہو تو مزہ نہیں آئے گا پنڈی کے کراوٹ کل کو لاہور کا کراوٹ کتنا یار مزے تار تھا کل مزہ آئے گا یہ کومنٹری بھی میں سن رہا تھا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جب کہ آج ورکن ڈے لیکن لاہور کے کراوٹ نے مایوس نہیں کی فل ہاؤس چلنا تھا واقعی یار لاہور کی عوام کو کرکٹ سے بڑا پیار ہے مجھے اب یقین ہوگی ہے بلکل سبس ایک بات ہے اب جس طریقے سے خبر آ رہی ہے ایلکس ہیلز جوائن کرنے جا رہے ہیں ٹیم ڈیبٹ جوائن کرنے والے ہیں اور کراچی کنگ کو ایڈم روسنٹن نے بھی جوائن کر لیا ہے جو کہ گئے ہیں وہ جیسن روئے اور جیم سوز گئے بات صحیح آپ کی دیکھو آپ کے جو جیم سوز گئے ایڈم روسنٹن آگا ہے بلکی جگہ اچھے پلے رہے ہیں کافی کڑک پلے رہے ہیں فراز آپ کی زبان میں وہ لوگ کافی کڑک پلے رہے ہیں دیکھیں ریسن ٹائم میں بھی ایسے ٹی 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 لیگ کھل کر رہے ہیں سعود افریقہ میں اس میں چار فٹی ماری ہے اور ایک سو ارسٹھ کے سٹرائک ریٹ سے بینڈنگ کریے بندے نے تو مطلب میں آپ کو بولوں جس سے پچھلے سال لہور کلندر کے لیے ہری بھروک آیا تھا نا ایسی مجھے ایسا لگ رہا ہے کل کراچی کنگ کے لیے ایڈم روسنٹا ہونے والے اب اور جو دوسری کور محمد آمیر کل فٹ ہو یا نہ ہو کھل لے وہ کیکہ محمد آمیر ہو گئے بلکل فٹ کل کا میچ ان کے لیے بڑا انپورٹیٹ تھا انہوں نے ملتان کے دونوں میچوں کو مارا تو اس کے بعد جو انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ ظلمی کا میچ میں نے لازمی کھلنا ہے اور اب بابر آزم کو آؤٹ ضرور کرنا ہے اس میچ میں کیونکہ ان کا بڑا مزاد بنائے فراز کیونکہ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بابر آزم کو بولٹ مار دے وہ بلکل مار دیا ہے اگر مار دیا ہے تو اس پی اے سل کی ہائٹ اتنی اوچھی چلی جائے گی اس کی کوئی مثال نہیں دوسری طرح شرجیل خان بھی ایکشن میں نظر آ سکتے آپ کو عرفان خان نیازی کی جگہ یا آپ آمیر یامین کو لے لو فراز میں سمجھتا ہوں کہ عرفان خان نیازی کو ڈروپ کر دینا چاہیے کیونکہ اگر عرفان خان نیازی کو ڈروپ کر دینا تو عرفان خان نیازی لیکنگ کر رہے ہیں پر دیکھنا پڑے گا کل دو چیننگ تو ہونے جا رہی ہے دو دیکھو دو سے تین تبدیلی ہے کراچی میں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب شرجیل خان کو بھی سبق مل گیا ہوا کہ آپ ان کو کس طرح کی کرکٹ کھل لیا ہے ان کی کرکٹ گیا ہے وہ کھیل کیا رہے تھے اماد نے بٹھا کے بہت اچھا کیا ورنہا پچھلے سال کیا ہوا کہ شرجیل کھیلے نہ کھیلے آپ پورے دس میچ کھیل ہو گئے تو یہ غلط تھا اچھا دیکھیں جب ملتان سے میچ جیتے ہیں تو اماد وصیب نے جو میسیج دیا ہے ڈرائسنگ گروپ میں کہ شرجیل حیدر آپ نے ہمت نہیں ہے آپ نے پریکٹس کرتی رہنا ہے کسی بھی وقت آپ کی ہمیں ضرورت پر سکتی ہے تو یہ اچھا میسیج دیا تھا پر سودھ اگر پیسل کے دوسری فرنچائزز کی بات کریں تو دھچکا لگنے والا ہے کوئیٹا کے لئے ڈیٹر کو سب سے زیادہ کیونکہ ان کو جیسن روائے چلے گا ہے لیکن یہ کہ ابھی ان کا میچ ہے کوئی پانچ تاریخ کو آئی تھی پانچ چھ تاریخ کو ان کا میچ اور سات تاریخ کو دوبارہ جوائنٹ کر لے گے جیسن روائے کوئیٹا کو ملتان کے لئے ایک یا دو میچ کے لئے وہ نہیں ہوں گے ایک دو میچ بھی کوئیٹا کے لئے بہت ہے اگر کوئیٹا ہار جاتا ہے تو پھر کس لئے آئیں گے سنو ایک بات ہے چھوٹی سی کوئیٹا کر کے آ رہا ہے اس کے بعد جیسن روائے بھی نہ ہونا اگر اس کی بیٹنگ چل جائے اس کی بیٹنگ چل جائے سنو بیٹنگ چل جائے تو بہت زورد ہے جیسن روائے بھی اگر اوپر سے رن کر رہے تو بیچ میں چیزوں کا میڈل اوڈر نہیں چلنا اوپر سے اگر جیسن روائے نے ایک میچ میں رن کر کے دی ہے لیکن میڈل اوڈر میں آکے کام ہوئی ہے خراب سرفراز کو میں سمجھتا ہوں کہ عمر اکمل کو لانا چاہیے ٹیم میں کھلانا چاہیے ہے تو ٹیم میں لیکن کھلانا چاہیے سعود مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سرفراز عمد بولنا نہیں چاہیے ہمارے کپتان ہیں سرفراز عمد سیلفیش ہو گئے کیونکہ دیکھیں جہاں دو سو بتیس رن آپ کو چیز کرنا ہے وہاں سرفراز عمد کا بیٹنگ پر آنا نہیں باتا تو آپ کلیئر یہ کہنا چاہ رہا کہ بابا رازم کی روح آگئے ہیں بابا رازم کی روح آگئے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے دو کھلانی آپ سیلفیش ہو جائے اپنے لیے کھلو دیکھیں ایک طرف حفیظ رن مار رہے تھے دس سات عور میں ان کے پیچھتر رن تھے اور سرفراز عمد کے سولہ بولوں پر سولہ تھے تو آپ یہاں سے دیکھ لوگیں اتنا فرق تھا تو دیکھنا پڑے گا سرفراز عمد کو ابھی تک فیلال آج ان کا آخری میشتہ انہوں نے کھیلی ہے ٹیسک میشتہ انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کا کافی اچھا میشو اس پر بھی بات کریں گے لیکن فراز بات یہ ابھی تک لاہور نے کوئی رابطہ نہیں کیا اور اب میں سمجھتا کہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہے جس طرح لاہور کرکٹ کھلے اپنے شہر میں دیکھو یہ بات آپ رہنے تو اگر ہیری بروک کی جگہ نہیں بنتی تو پھر کس کی جگہ بنتی ہے ہیری بروک آل ٹائم بیسٹ چلے ہیں آل ٹائم بیسٹ ہے لیکن میں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں لگتا لاہور کو ضرورت ہو آج اچھی بات ہے آج اچھی بات ہے پیسل کی شاند بڑھے گی لیکن سیمبلنگ اچھا کر کے دے رہے ہیں لاہور کبھی بھی اپنے چیتوں کو چھوڑتی ہی نہیں ہے یہ خاص بات ہے ابھی تک لیکن رابطہ نہیں کی ہے وہ رابطہ نہیں بھائی ڈائرک بندے وہ ہیلی کوپٹر میں ڈال کے لے کر رہیں گے لاہور کلندر والے بہت فاسس ہیں جو فرمچائز اپنے پلیئرز کو میں نے اپنے پلیئرز کو اپنے پلیئرز کو اپنے پلیئرز کو بنگلا دے سکتی ہے تو کیا نہیں کر سکتی ہے کوئی بڑی بات ہے ان کے لیے میں نے ایک سال میں اتنا نام کمانا ہے اور لاہور ہوں جوائن کرنا ہے لاہور کی ٹیم بس لاہور کی ٹیم بول میں کمانا ہے بلکل جو نیکس کور ہری ہے پہلے ٹیس فنٹاسٹک پہ بات کریں گے جو اسٹیڈیوم میں تپال دانے دار کب آتا ہے اسٹریجیک ٹائم آؤٹ میں اس میں کسی فینس نے ابھی دندر کی پچھل لگا دی اور اس پہ میز بڑھ گئی ابھی دندن نہیں ابھی دندن چلو بیا آپ صحیح سن رہو اس پہ کافی انڈیا میڈیا ہائپ ہوا ہوا ہے غصے میں ہوا ہوا ہے یہ کیا ہے پی اے سرکا بائی کوٹ کرو یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ پاکستان تو کہتا ہے کہ سیاست کو دور رکھنی چاہیے کرکٹ سے یہ کیا ہے فلانا ہے یار ان لوگوں کو ایک بات بتاؤ کہ یہ ایسا انڈیا میں شاید ہوتا ہوا لیکن پاکستان میں نہیں ہوتا یہ پاکستان کے کچھ ایڈیٹر ہیں حرامی یہ ایک ہرکت کر دیتے میمرز ہیں جن کو اپنی فہم کے لئے کر دیتے وہ کچھ بھی کر دیتے یہ غلط ہے اس طرح کی ایک ہرکت نہیں جائیے افسوس کی بات پتے کیا ہے انڈیا میڈیا اس کو کبریج کر رہا ہے ارے سر یہ جو میمرز ہوتے کسی کا مو ٹھاگی کسی اور پر لگا دیتے ہیں تو آپ کیا ہر چیز کو کبریج دو گے یہ ایک کچھ بھی ہے ایڈیٹر کچھ بھی کر دیتا ہے یہ ایک فیک چیز تھی میمرز نے صرف میمز پر آئی تھی یہ پاکستان میٹ ہوتا ہے انڈیا میٹ ہوتا ہے اچھا یہ کل ہی کیوں ہوا سردائیس فروری تھی سردائیس فروری کو یاد تازہ کرنامہ کیا تھا اگر انڈیا پاکستان کے ساتھ کوئی ایسا انسیدنٹ کر دینا تو سال ہی زندگی انڈیا عوام اور انڈیا میڈیا اس کو سیلیبریٹ کرے گا ایس ہی پاکستان میں سیلیبریٹ کیایا تھا اس پہ برا مانہ لیبات نہیں ہے ہاں بات رہی اس میم کی وہ جو ٹفال دانے دار کے اس میں ابھی نندن کی پچھل لگا ہے اس پہ میم بنا رہے تو یہ غلط بنا ہے یہ سچ نہیں ہے یہ صرف ایڈیٹنگ ہے اور یہ مان بھی رہے بہت سے انڈیا میڈیا بول بھی رہے ان کے جنرلیس بول لے کہ نہیں یہ غلط ہے ان کے انکر بول لے یہ ایسان یہ فیک ہے مان بطلب اپنا پہلے انہوں نے کر دیا کہ یہ سچ ہے یوں ہے مو ہے پھر اینڈ میں بول دیا نہیں یہ فیک ہے پر حقیقت بات پتہ ہے کہ ایسا ہوتا وہ لوگ ان کو پتہ ہے اسی چیزوں پر ٹی آر پی ملتی ہے ہم پاکستان کی خلاف بولیں گے نا تو ہمیں ٹی آر پی ملے گی لوگ سنیں گے ہمیں دیکھیں گے پہلے پچاس منٹ کی ٹرانس میشن چومار منٹ کی ٹرانس میشن ہوتی ہے پہلے بولتے رہیں گے بولتے رہیں گے پاکستان بھلا ڈھلانا ڈھلکانا سب کچھ آخری چار منٹ میں بولیں گے یہ ایک میمر ہوتے ہیں ہی ہوتے ہیں وہ ایسی کر کے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے میں نے سنا ہے تو ایسے لوگوں سے اور ایسی میڈیا چینل سے عوام سے درخواست سے پاکستان اور انڈیا کے عوام سے ان سب چیزوں سے دور رہے ہیں اور محبتوں کے پیغام کو آگے باگے کیونکہ محبت بڑھے گی تو ہم لوگ خوشحال رہے سکتے ہیں ایک چھوٹی سی بات کروں ہاں شداب کنجب شداب آؤٹ ہوتے ہیں ہاریز روف کی اس طرح کی حرکت کر رہے تھے تو اس پہ شاہد خان افریدی نے اپنی رائے دیئے کہ یہی رائے دیئے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے خاص طور پہ جب پلئر آؤٹ ہو جائے اور کیپٹن ہو ٹیم کا اور ٹیم ہار رہی ہو تو اس طرح کی حرکت نہیں کرنا چاہیے بے شک آپ لوگی دوستی بہت اچھیئے گیری ہے شداب خان کا اپنا مو دیکھا ہوا غصے مہتے ہو اگر میں سمجھتا ہوں روف کی جگہ کوئی اور ہوتے چھوٹا ہوں سے ہوتے تو وہ ہاتھ بہت نہ مار دیتے میرا بھی اپنا یہی ہے پرسنل ذاتی رائے یہی ہے کہ فراز کہ اس طرح کی کرکٹ میں نہیں ہونا چاہیے معمول حق نے بھی یہی بولا ہے کہ اگر میں بیڈنگ کر رہا ہوں مجھے کوئی تنگ کر رہا تو مجھے غصہ آئے گا اور اگر آؤٹ ہو کے چلے جب کریں تو غلط ہے یہ معمول لکھی تو کہانی ایسی بابا آزم نے رن آؤٹ کروا دیا تھا بندے نے کرسیوں پر بلے مار دیتے تو وہ غصہ اتنے تیزے وہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ رن آؤٹ ہو وہ ایک بہت ہی الگ چیز ہے بات صرف یہاں پہ کیا ہے مستی مزاگ مستی مزاگ اچھی جگہ ہے لیکن شداب خان بھی کرتے رہتے ہیں تو برداشت کرنی چاہیے جیسا کرو گے بھرو گے پی ایس ایل ایٹ کا کل ہونے والا انتہائی اہم میچ پشاور ظلمی ورسل کراچی کی پرڈکشن بتا دو اپنی کون جیتنے والا ہے انشاءاللہ کراچی جیتے گا محمد آمیر کل آپ کو تین ویکٹ لیتے ہو نظر آئیں گے پہلے میں اپنی پوری کرتوں پھر آپ اپنی باقواز کرنا محمد آمیر تین ویکٹ لیں گے اوپر سے اگر شرجل کھیلتے تو شرجل انشاءاللہ کل پچاس رن کریں گے اور اگر نہیں کھیلتے تو آپ کے جو میتھوی ویڈے وہ کل ایکشن میں نظر آئیں گے اچھا اور بولنگ میں بولنگ میں آمیر بولتا ہے اچھا میں آپ کو بتا دوں پہلے ہی سوٹ تین میں جیتا ہوئے میں دو میں جیتا ہوں اگر کل کا میٹس کراچی کین جیتا تو وہ پوائنٹس میرے خاتے میں آئیں گے کیسے آئیں گے کیونکہ کراچی میری ٹیم ہے ابھی بول ہے نا پر ٹیم تو پروپر میری ہے نا ایسی کہانی نہیں آپ کی اور میری بات ہوتی ہی کراچی میری تھے جب کراچی کمیشو کا دونوں کراچی کو ہی سپورٹ کریں گے پر پوائنٹس میرے اس میں آئیں گے پوائنٹس کسی کے اس میں نہیں آئے گا اگر کل کراچی جیتا ہے تو میرے تین رہیں گے آپ کے دو ہی رہیں گے ہارتا ہے تو پھر زائر سی بات ہے آپ کے بھی دو ہی رہیں گے میرے بھی دو پھر ہماری باؤلی یہاں بن جائیں گے برحال میں اگر بتاؤں تو کراچی گنگ میں جو پرفورمر ہوگا اسٹار پرفورمر کل بیٹ بیٹنگ میں بولنگ میں جو میں کل دیکھ رہا ہوں وہ اسے دیکھ رہا ہوں تبریش شمسی کو once again کیونکہ پشاور زلمی میں جو بیٹس میں ہیں وہ سپینر کے خلاف خاص طور پر آپ کے بابر آزم بابر آزم سائم ایوب محمد حریس اور رومان پاولی سب مس کرتے ہیں سپینر کو اور جس طریقے سے تبریش شمسی جس طریقے تبریش شمسی بول کر رہے ہیں تو نوڑاو کل بھی تبریش شمسی پشاور کی طرف سے کون ٹاپ سکور رہے ہیں بولنگ میں بیٹنگ میں تبریش شمسی پشاور ذرمی میں آپ کو بتاؤں تو بیٹنگ میں اللہ والا کرے آپ کو رومان پاول ٹھیک ہے اور بولنگ میں کل میں عرشہ دکبال کو دیکھ رہا ہوں عرشہ دکبال کو ٹھیک ہے آپ کے محمد حریس ٹھیک ہے کل اچھا کھیلیں گے ٹاپ سکور رہیں گے کافی تیز کرکٹ کھلنے والے کراچی کے خلاف اس کے بعد اگر میں بولنگ میں بات کروں دیکشن کر دوں وہاں پہتیس سوپر رن دیں گے وکیٹ کتنی بھی لے پہتیس سوپر رن دیں گے چلے ہم آپ سے چاہیں گے لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پیس کرتا ہے اس میں میڈیو پوسٹ کا نوٹیفیکشن آپ تک آجات اللہ حافظ امک�وڈک امک Brother